آج ہمارے ساتھ مولانا شوائب الرحمن صاحب موجود ہاں ہی ان سے پوچھتے ہیں مولانا شوائب الرحمن صاحب بہتر آپ کا صحابہ تھا ہمارے چینل پر پہلے ساتھ میں ہی آپ سے جو آج محرم کے لیے گائیڈ لائن پرشاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں محرم کی گائیڈ لائن آج نہیں بلکہ تیسرا دن ہو چکا ہے گائیڈ لائن جا دید ہوئی ہے حکومت اتر پردیش کی طرف سے اور اس گائیڈ لائن کو جو کہا جا رہا ہے اور جن دن یادوں پر دیا گیا ہے وہ بلکل غیرمیاری ہے اور ان علم حکومت کی اس میں پالیسی میں در آ رہی ہے جس میں یہ کہا جا سکتا ہے سمپردائکٹہ کو حوال دیا جا رہا ہے اور سمپردائکٹہ کی دنیا پر یہ گائیڈ لائن ہے تو اس گائیڈ لائن کو ہم سب ریجٹ کرتے ہیں اور ہم مولانا کلو جو با صاحب کو استقبال کرتے ہیں کہ ان کی جو باتیں ہیں بلکل صحیح اور سچ ہیں کہ ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارا آپ سے کوئی شعبہ نہیں ہے اور اگر ہمارے اپنے وہ مسائل ہیں جس کو ہم خود بیٹھ کے حل کرتے ہیں اور حل کرتے رہیں گے اس گائیڈ لائن میں ایک چیز اور خواہ پر لکھی گئی کہ اس محرم کے دوران کوکشی بھی کی جاتی ہے کیا اس کے لفنے کی کیا وجہ نہیں کیا سرطار دنگا تروانے چاہتی ہے کیا کوتا ہے یہ ساری ہمیتے ایسی ہیں اور یہ ساری باتیں کرنے اور کرانے والے محسن نازا اور وسیم رزوی کے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کی باتیں حکومت کو بابر کرے اور حکومت سے لکھوائی اور کروائی ہیں اب ہمارے وہ بھائی جو شیعہ حضرات ہیں جو سنوی حضرات ہیں جہاں کسی بھی مسطق یا کسی بھدک ہیں سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ حکومت میں ایسے لوگ جو ہمارے درمیان سوچ کے جاتے ہیں وہ پھر ایک مرتبہ کیا روح کا سوشل اور سماجی بنشکار کرنا چاہیے وہ وسیم رزوی جس کو وقت ووٹ کا شیئرمین بنایا گیا اور پھر وہاں اکیس سے لوگوں نے اس کو ووٹ دیا تو وہ جو اکیس لوگ تھے وسیم رزوی کو بنانے والے ان کا بھی ہمیں بہشکار کرنا چاہیے کہ انہی لوگوں کی سوچ اور انہی لوگوں کی فکروں کا یہ ندیجہ ہے تو گارڈ ڈائنہ کی ہے کیا اس گارڈ ڈائن کی شکایت آپ کے پارٹی آپ لوگ کے طرف سے مکمتی سے دکھی جائے جوہا صاحب نے کہا ہے کہ مکمتی سے ملقات کریں گے اور انہی جی پی سے اس کی شکایت کریں گے کہ آپ بھی اس قدم میں شامل ہیں لیکن اس قدم کے لئے اس پر ہماری پارٹی پورا وچار رمش کرے گی اور ہمارے راشتری اینتر جناب علیہ صاحب صاحب سے پارچیتز پر ہوگی اور جو علیہ صاحب صاحب کی جو گائیڈ ڈائن ہوگی اس معاملے پر اسی وہ فالو کہہ جائے گا اور علیہ صاحب صاحب بھی کبھی ماننا یہ ہے کہ شیعہ سننے کوئی اختلاف نہیں ہے اور جو لوگ اس میں اختلاف کی بات کرتے وہ غلط اور بیگن یاد کرتے ہیں ہمارے درست کے پردھان منتری نے جب دو ہزار چودم ان کے سرکار بنیت تھے انہوں نے ایک نعرہ دیا تھا سب کا ساتھ سب کا بکاست کیا اس گائیڈ لائن سے جس طریقے کے حرکت پیش آئی ہے اس میں کا ساتھ سب کا بکاست ہونے کا کچھ آپ کو لگتا ہے کہ اس منارے پر سرکار خری اتھ رئی ہے دیکھیں موڈی جی کا جو بیان تھا سب کا ساتھ سب کا بکاست تو وہ اپنے لوگ جو ان کے اپنے تھے ان کا بکاست ہوا ہے ان کا ساتھی ہے انہوں نے کوئی ملک کے باہر بینٹیا کسی کو کسی کو کچھ پینا دیا کسی کو کچھ کر دیا تو بھار کے دلدہ پارٹن نے جتنا بکاست کیا ہے جتنا ساتھی ہے وہ صرف اور صرف پندہ پرسن لوگوں کو کیا ہے تو ان کے اپنے سیوریو اور ساتھی تھے باقی پچاسی پرسن جس میں مسلمان ہیں ہندو بیک ورڈ ہے اور اسیرسٹی ہے ان کو کسی بھی طرح کا کچھ بھی نہیں ملا اپنی پارٹی کے لئے کچھ سندیج ان جائیں گا ہماری پارٹی کے لئے سندیج ہے نہیں ہے بلکہ اس پردیش کے لئے سندیج ہے کہ اگر وہ پچاسی پرسن لوگ جو مزدوم ہیں ہندو بیک ورڈ کے نام پہ مسلمان کے نام پہ اور اسیرسٹی کے نام پہ ہم سب جنائیڈ ہوں تاکہ وہ پرسا پندرہ پرسن لوگ جو ہم پر حکومت کر ان کو کھاتایا جا سکے اور ان سے اس جش کو بچائے جا سکے چلیے بہت شمریہ شوید صاحب تو یہ تھے شوید ورہمان صاحب اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور ہمارے پیس لوگ پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیس کو لائک کریں آپ کا بہت بہت دھنگوار